بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ تک شروع دیکھنا ہے بہت مزیک اور ٹیسٹی آج پلاو بڑھنے والا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوتے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے پلیز بولو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکان پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری نئے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفکیشن بھی باروقت آپ تک پہنیتا رہے تو چلی اب ہم جلدی سے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بیف پلاو کیسے بنایا جاتا ہے ایک کلو گوشت لیا ہے بیف کا اور یہ ہڈی کے ساتھ ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا پلاو میں کچھ چھوٹی بوٹیاں بھی ہیں اور مسالہ جات میں میں نے ایک بڑی علاج چلی ہے ایک بادیان کا پھول ثابت ہے اور ایک آدھا ہے تین عدد لونگ ہیں دو سے تین عدد داچینی ون ٹی سپون کالو میرچ ثابت لی ہے ون ٹیبل سپون سوکا دنیا کوٹا ہوا ون ٹی سپون سفید نمک ایک عدد بڑے سائز کا تیز پتہ اور ایک چھوٹی پیاز آدھی تین لیسن کے جووے اور تین عدد سبز میرچ اور ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا اور یہ تمام چیزیں میں ایسی ثابت ہی ڈالوں گی یہنی بنانے کے لیے اس کو میں کٹوں گے نہیں پریشر ککر میں میں نے گوشت ڈال لیا ہے اور باقی تمام سالیں میں نے اس میں ڈال لیا ہے جو میں نے بھی آپ کا بتائی ہیں تین گلاس میں نے پانی بھی ڈال لیا اس میں یہنی بنانے کے لیے اور اب اوپر سے کور کر کے تقریباً پندرہ سے بیس میٹ تک میں پکا لوں گی لو فلم پر یہ تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیف ہمارا گل چکا ہے وہ یہنی بھی ریڈی ہے یہ آپ دیکھیں میں نے گوشت لیدہ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے نرم ہو گیا ہے اور یہنی میں نے لیدہ کر کے رکھ لیا ہے جو میں چاول میں ایڈ کروں گی پانی کے ساتھ اب میں اکڑا ہی رکھ لیتی ہوں چولے پر اور اس میں اب میں ایک کپ آئیل ڈال لوں گی آپ چاہے تو گی بھی ڈال سکتے ہیں آئیل کو تھوڑی دیر گرم ہونے دوں گی کیونکہ گرم ہو جائے تو پھر میں اس میں پیاس ڈالوں گی اس طرح جلدی براؤن ہو جاتے ہیں ویسے تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اور اب پیاس میں میں باقی مسالے میں ڈال لیتی ہوں دو عدد تیز پتے ہیں ایک بادیان کا پھول ہے دو عدد موٹی لاچی ہیں تین عدد لونگ ہیں داچینی ہے تین سے چار عدد اور ایک ٹی سپون اس میں ہے کالی میرچ ثابت یہنی میں میں نے لیدہ سے انسالیں ڈال لیتے ہیں اور اس میں بھی میں ڈالوں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ ضروری ہوتے ہیں پلاو بنائیں یا چاہے بریانی بنائیں اور ایک ایک کھانے کا چمچ لیسن اور ادرک کا پیسٹ بھی اس میں ڈال لوں گی اور اچھے سے بون لوں گی میں تمام چیزوں کو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس براؤن ہو گئے ہیں اور باقی مسالے بھی بون لیا ہیں میں نے تو اب اس میں میں گوست بھی ڈال لوں گی گوست کو تقریباً میں چار سے پانچ منٹ تک بون لوں گی اچھے سے فرائی کر لوں گی اب ایک ٹیبر سپون میں سپید نمک ڈالنے لگی ہوں نمک میں ابھی تھوڑا سا ڈالوں گی بعد میں چیک کر کے وہ ڈالوں گی آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبر سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ڈالوں گی دوسری پیسی ہوئی لال مرچ استعمال نہیں کروں گی اس میں میں یہ جو چلی فلیکس ہوتی ہے کوٹی ہوئی لال مرچ اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے پلاو میں چاہے برینی میں بنائیں اور ایک ٹیبر سپون زیرا ایک ٹیبر سپون کوٹا ہوا سوکھا دنیا اب اچھے سے مکس کر لوں گی اور چار سے پانچ منٹ کے لیے میں بھون لوں گی گوشت میں بڑی ہڈی ہے تو اس وجہ سے چمچہ چلانا ذرا مشکل ہو رہا ہے تو میں نے سوچا تھوڑی دیر تک بھوننے کے بعد اس کو میں نکال لیتی ہوں تاکہ آسانی سے چمچہ چلائے جا سکے اس کو ویسے بھی اس کا اثر جو ہے اس میں چلا گیا ہے جب میں نے یہ نہیں بنائی تھی تو اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اس کا کام نہیں ہے اب اس میں یہ ویسے بکھائے جا سکتا ہے اس کو میں لیدہ کر لوں گی تو اب دیکھیں آسانی سے چمچہ جلانے لگی ہوں میں گوشت میں نے بھون لیا ہے اب اس میں میں پانی ڈال لیتی ہوں جو کہ میں تین گلاس ڈال لوں گی ڈیٹھ گلاس پانی ہے اور ڈیٹھ گلاس یہنی کا بنا تھا ٹوٹل تین گلاس بن گئے ہیں تو اس میں میں ڈال لیتی ہوں چاول دو گلاس لیے ہیں میں نے تو اس لیے میں نے یہنی ملا کے تین گلاس پانی ڈالا ہے اب اوپر سے کور کر دیتی ہوں اور یہنی میں بال آنے تک بیٹھ کروں گی اب ڈکن اٹھا کے دیکھتی ہوں الحمدللہ جہنی میں بال آ رہا ہے تو اب اس میں میں چاول بھی ڈال لوں گی چاول جو میں نے بھگوکا رکھے ہوتے پہلے سے وہ اس میں ڈال لیتی ہوں اب مکس کر لوں گی اور ساتھ اس میں میں چک کر لوں گی اگر نمک کم ہوا تو پھر تھوڑا اڈال لوں گی تھوڑے دیر کے لیے پھر اوپر سے کور کر دوں گی تاکہ جہنی کا پانی ہشک ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہشک ہو رہا ہے پانی اچھی طرح سے ہشک ہو جائے تو پھر دم پر لگاؤں گی اگر ایسے لگا دیا تو پھر چاول اپس میں جڑ جاتے ہیں حراب ہو جاتے ہیں اس لیے پانی ہشک کر لوں گی الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہنی کا پانی جو ہے وہ جذب ہو گیا ہے چاولوں میں اور اب لاسٹ میں دم لگانے سے پہلے میں کام کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماتر میں نے دو درد کٹ کر کے ہوتے سلائس میں جو کہ میں اوپر پھلا دوں گی ایک ایک کر کے تمام چاولوں کے اوپر اسی کے ساتھ ہی چاول بہت مزے کے اور ٹیسٹی بنیں گے یہی ہے میرا نیا انداز آج کا بیف پلاو بنانے کا تمام ٹوماتر ایک ایک کر کے میں اس کے اوپر پھلا دوں گی اب یہ سبز مچ ہیں چھے عدد یہ بھی اسی طرح میں اس کے اوپر ڈال دوں گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبز مچ اور ٹوماتر پہلے نہیں میں نے ڈالے تھے تو یہ اب لاسٹ میں میں ڈال رہی ہوں تا کہ ہمارے بیف پلاو کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا بن جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چھلوک آ رہی ہے اس کی اب اوپر سے کور کر کے میں دم پہ لگا دیتی ہوں دم میں ایسے لگاؤں گی کپڑے کے بغیر ہی لگاؤں گی کیونکہ میری جو گڑا ہی ہے یہ بغیر کپڑے کے ہی اس میں دم اچھی طرح سے لگا جا سکتا ہے چھولوں میں دس سے پندرہ میٹ کے لئے دم پہ لگایا ہوا تھا اب میں چیک کرتی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ چاول ہمارے پک چکے ہیں تمہارٹر بھی نرم ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمہارٹر کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کی کھٹائج سے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بھی کیسے کھلے کھلے بنے ہیں اگر آپ بھی سیم میرے طریقے سے بنائیں گے تو الحمدللہ بہت مزے کا بیف پلاو بنے گا اگر میرے چینل پر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک شیک کرنا مت بھولیے گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل ایک آن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری نئے آنواری ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی بھر وقت آپ تک پہنچتے رہیں اب میں ڈیش آوٹ کر لیتی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت زبدست اور بہت پیاری ہوش بہا رہی ہے بہت مزیدار اور ٹیسٹی بیف پلاو بنا ہے یہنے کے ساتھ آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جی تو الحمدللہ یہ تھی میری آج کی عید سپیشل ریسپی بیف پلاو یہنے کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے کومنٹ بکس میں ضرور دائیے گا اور اب میں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک آپ سب سے جاز چاہوں گی اپنا بہت سہیہ رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ